بھارت جو ہے اس نے افغان طالبان کے ساتھ ایک راستہ اور کنیکشن شروع کر لیا ہے اور یقیناً وہ جو کنیکشن ہے ویا پاکستان ہی شروع ہوئے دراصل بھارت نے پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے افغانستان سے آٹھ ہزارٹن پیاز آیات کیا ہے جو پاکستان کے راستے بھارت پہنچے گا بس اسی خبر سے پاکستان کے آنسو نکل آئے ہیں پاکستان کے راستے افغانستان اب انڈیا کو پیاز ایکسپورٹ کرے گا آرزو جی جو عام افغان ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے ہندوستانی سے کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور تالیبان بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں بہت قوڑیل ریلیشنز ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ اور ہم نے جو انویسمنٹ کری افغانستان میں تین ارب ڈالر آرزو جی وہ جو انویسمنٹ تھی وہ پریڈیٹری انویسمنٹ نہیں تھی وہ چین کی طرح ہم نے یہ نہیں بولا کہ آپ انویسمنٹ کریے تو کابل کا ائرپورٹ ہمیں دے دیجئے جبکہ جو ان کا بہت پرانا ماضی کا پاسٹ کا ساتھی اور ان کا سیویر پاکستان اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ہم نے افغانیوں کو یہاں سے چھوٹی کرا دی کیونکہ افغانی جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آرہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اب انڈیا کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کا سب سے بڑا برادرانہ رشتہ افغانستان کا بھارت کے ساتھ کہ آٹھ ہزار ٹن کے قریب پیاز بھارت کو جائے گا کیا پاکستان بیچ سکتا ہے افغانستان اور طالبان بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں بہت کارڈیل ریلیشنز ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ جبکہ جو ان کا بہت پرانا ماضی کا پاسٹ کا ساتھی اور ان کا سیویر پاکستان اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو پولیسی کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اب انڈیا کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کا سب سے بڑا برادرانہ رشتہ افغانستان کا بھارت کے ساتھ ہے اچھا ایسے برادرانہ رشتے ہمیں بھارت کے ساتھ سعودی ریبیا, UAE اور ارب کنٹریز کے بھی ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ بھارتی حکومت کی ون ون سٹویشن ہے یہ بھارتی حکومت کی پولیسیز ہیں یہ نریندر مودی کی وہ پولیسی وہ سٹریٹیجی ہے کہ جس نے کبھی جو دشمن ہوا کرتے تھے ان کو بھی دوست بنا لیا افغانستان جو ہے وہ تو کوئی بات نہیں کرتا بھارت کے بغیر بھارت سے پوچھ بغیر تو کوئی بات نہیں کرتا افغانستان کسی سے وہ بہت اچھا اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ بھارت کہاں پر ہے اس وقت ان کی حکومت نے انڈیا کو اتنی بڑی ایکانومی بنا دیا دنیا کی اتنی بڑی طاقت بنا دیا کہ اب افغانستان کو انڈیا کی ضرورت ہے یا پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان کی جو اس وقت کی سیچویشن ایکانومی کی افغانستان کو کوئی ضرورت ہی نہیں یعنی اب تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو ایکانومی ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہے تو افغانستان نہیں گیا پاکستان کے ساتھ ریلیشنس بنا کر مجھے یہ بتا دیں وہ تو اسی لئے آئے دن آپ کو پتا ہے دھمکیاں لگتی رہتی ہیں کبھی ان کے جو جنرل مبین ہیں کبھی زبی اللہ مجاہد کی طرف زکا جاتا حملے ہو رہے تو ہم کیا کریں خود ہی روکو طالبان کو بغیرہ بغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں روس کے اندر حملہ کروانا ہو تو افغان طالبان کرائے کے قاتل کے طور پر دستیاب ہیں پاکستان میں کروانا ہو تو دستیاب ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں تو نہیں کرنے دیتے ہیں نا وہ مارتے بہت ہیں ان کو اور جن لوگوں نے ان کے افغانیوں کو امیگریشن کے اوپر پناہ دی ہے جرمنی سب سے بڑی مثال ہے وہاں پہ گینگ ریپ کر رہے ہیں آج کل کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ان کی سوسائٹی نے سر پیٹ لیا ہے کہ ہم نے انہم دردی کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک میں پناہ دی ہے یہاں پہ کر کیوں رہے اب یاد آیا امریکہ کیوں ان کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا امریکہ اور ابھی بھی یہ کہیں پہ افریقہ یا دور دراز جگہوں پہ امریکیوں نے رکھے ہوئے اپنے ملک میں نہیں لے کے گئے کہ ہمارا ہماری سوسائٹی خراب کریں گے جرمنی کو بڑا ہیج چڑھا ہوا تھا جرمنی اور سکینڈینیویا کے جو تینوں ممالک ہیں نوروے وغیرہ نوروے سویڈن وغیرہ ڈنمارک وغیرہ ان کو بڑا ان پہ پیار آ رہا تھا تو وہاں پہ جا کے جو انہوں نے کارناہ میں سار انجام دی ہیں نا افغانیوں نے وہ آپ درہ پڑھئے کسی دن فرصت لے کے نا آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس قدر قبیل ہو گئی ہے اور ہم تو بغتی رہے ہیں بھارت جو ہے اس نے افغان طالبان کے ساتھ ایک راستہ اور کنیکشن شروع کر لیا ہے اور یقیناً وہ جو کنیکشن ہے وایا پاکستان ہی شروع ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اور کنیکشن کیا ہے کنیکشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے راستے افغانستان اب انڈیا کو پیاز ایکسپورٹ کرے گا یعنی کہ یہ آپ سمجھیں کہ اب افغانستان پاکستان کے راستے انڈیا کو پیاز ایکسپورٹ کرے گا اور یہ جو ایک افغانستان کا علاقہ ہے کنر وہاں سے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آٹھ ہزار ٹن کے قریب پیاز بھارت کو جائے گا کیا پاکستان بیچ سکتا ہے کیا پاکستان افغانستان انڈیا کو کچھ بھیج سکتا ہے یا انڈیا پاکستان کو کچھ بھیجے گا یا کہ افغانستان ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک انگل تو یہ ہے دوسرا انگل یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے کہ ہم نے کاروبار نہیں کرنا اور ہر چیز میں سیکیورٹی لے کے آنی ہے یہ ہم نے سبق سیکھا ہے ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے ہم نے پہلے اللاؤ نہیں کیا ہم نے اور میرا خیال سے یہ پاکستان نے افغانستان کو law کیا ہے to create a leverage over افغانستان یہ بھی ایک اینگل ہے کہ ہم افغانستان کے اوپر leverage create کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہاری منڈیوں تر ایک سیس دے رہے ہیں انڈیا تک کیونکہ انڈیا نے افغان طالبان کو convince کر لیا ہے کہ تم کراچی پورٹ سے نکلو چھوڑو اور چاوہار پورٹ کی طرف جاؤ تو it seems there is a panic within پاکستان's establishment جو آپ کی foreign policy establishment آپ کا جو foreign office حکومت ہے ادارے ہیں سارے کے سارے یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے ہم نے اور وہ کیا رہا ہے ہم نے افغانیوں کو یہاں سے چھوٹی کرا دی کیونکہ افغانی جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آ رہے ہیں دہشتگل جماعتوں کو وہ انہیں host کر رہے ہیں اور ہمیں پر روز حملے ہو رہے ہیں جب پاکستان نے افغانیوں کو نکالا افغانستان نے کوئی لمبا چوڑا شوڑ نہیں ڈالا لیکن افغانستان کے پاس option زیادہ آنے جور ہوگی انڈیا ایکٹیویٹ ہو گیا انڈیا نے کہا کہ اس چیز کو کیسے فائدہ اٹھایا جا سکے پاکستان نے تو یہ سب دیا تھا کہ افغان طالبان کو کوئی پریسر ڈالیں کہ وہ دہشتگل جماعتوں کو بند کریں ان کو ہمارے حوالے کریں یا ان کو آپ جو operate کر رہی ہیں وہ نہ کریں پھر پاکستان کو فائدہ تو اس کا ہوا یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو ہوتا ہے لیکن پاکستان نے incentivize کیا افغان طالبان کہ آپ اپنا بھیجیں آپ اپنا بھیجیں ابھی سننے میں آیا ہے کہ کوئی نوے ملین افغانی روپیز کا انہوں نے پیاز بیچا ہے انڈیا کو which is good میں تو کہتا ہوں انڈیا بھی بیجے افغانستان میں پاکستان بیجے انڈیا ہے انڈیا بیجے پاکستان میں افغانستان میں اور سنٹرل اسیا میں کارو پارو یار کیا ہم لوگوں نے یہ لگے ہوئے ہیں یعنی تو اپنے چولے جلالی ہے یا نہیں جل رہے ہیں مشکل سے جل رہے ہیں یا ان کو کوسٹ پے کرنی پڑی ہے اور بھائی پاکستان کے چولے بند پڑے ہوئے ہیں ہم نے کون سا ایکشن لے رہی ہے ہم کون سا سنٹرل اسیا کی ان منڈیوں تک پہنچ گئے ہیں سو ہم بھی تو آج کار یہی رو رہے ہیں کہ یار سنٹرل اسیا کی منڈیوں تک پہنچنا ہے یار بس کرو بیہ بس کرو یہ کرنا ہے وہ کرنا یہی ہم کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سو افغان تالیبان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں نکل رہے ہیں ریسنٹلی جب پاکستان نے پورا پریسر ڈال دیا لیکن پاکستان نے اپنا ایک ٹریٹ ڈیلیگیشن بھی بھیجا افغانستان اور ان کو بتایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ کے اوپر آپ کی ایکنومک منڈیوں تک وہ چیز رکنا نہیں ہے اسی لئے افغانستان نے انڈیا سے کانٹیکٹ کیا کہ پاکستان ہمیں الاؤ کرتا ہے یہ جو فیصلے آج سے بیس سال پچیس سال پیسے کر لینے چاہیے تھے تیس سال چالیس سال پہلے کر لینے چاہیے تھے ہم بہت مشکل وقت میں کر رہے ہیں خطر اور چائنہ کے ذریعے ہم افغان تالیبان کو بہت کلیرلی انڈر پریشر لاسکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں